بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم کوسو رشاہ نے ایک ایسا بیان دیا ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا جس نے پورے دنیا کو حیران کر دیا خاص طور پر یورپن کنٹریز کو نیٹو اور امریکہ کو رشاہ انانونسز نیوکلئر ویپن ڈریلز آفٹر پرووکیٹو ویسٹن تھریٹس یورپ کے کچھ کنٹریز نے انانونس کیا کچھ لیڈرز نے انانونس کیا کہ وہ یوکرین کو سپورٹ کریں گے اگینسٹ رشیہ پیوٹن آرڈز ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن ڈریلز ان ریسپانس ٹو ویسٹن تھریٹس یو نو ولادی میر پیوٹن جو دنیا میں آج کل دو تین پافل شخصیت ہیں پسنلٹیز ہیں ان میں سے پیوٹن بھی ایک ہے یا رشیہ جو دنیا کے آج کل دو تین پافل کنٹریز ہیں ان میں رشیہ بھی ایک ہے تو اگر پیوٹن کچھ کہے اگر رشیہ کچھ کہے اٹ مینز سمتھنگ اس کو ہلکہ نہ لیں یورپ کے دو لیڈرز نے اسٹیٹمنٹ دیئے ہیں یہ ہے فرانس کا پریزیڈنٹ ایمینل میکرون اور یہ ڈیوڈ کیمرون یوکے کا فارم منسٹر اور سیکٹری آف اسٹیٹ اور فارمر پرام منسٹر تو کیمرون اور میکرون نے اوپنلی کہا کہ ہم یوکرین کو سپورٹ کریں گے اگینسٹ رشیہ اور یہ دونوں کنٹریز جو ہیں نیٹو کے ممبرز ہیں یاد رکھنا آپ جب یوکے اور فرانس کوئی سٹیٹمنٹ دیں وار کو لے کر نیٹو کے اوورال ہیں تھالتی ڈو کنٹریز ممبرز اور یہاں پر امریکہ بھی ہے تو جب فرانس یا یوکے کوئی سٹیٹمنٹ دیں دیٹ مینس کے ہول نیٹو دیٹ مینس کے یو ایس ایس دیر تو اگر پورا نیٹو سپورٹ کرے یوکرین کو اگینسٹ رشیہ تو پھر یہاں تو رشیہ کو لازمی اسٹیپ لینا پڑے گا جو رشیہ نے اناؤنس بھی کیا ہے رشیہ تھریٹنس یوکے ملیٹری ان آرڈرز نیوکلئر ڈریلز آفٹر پرووکیشن ولادیمیر پیوٹن ریسپانس تو ریسنٹ سٹیٹمنٹس فرام ڈیوڈ کیمرون اور امیلر میکرون آور یوکرین وار تو جب یہ دونوں کنٹریز نے کہا کہ ہم یوکرین کو سپورٹ کریں گے تو یہاں پر رشیہ نے یہاں پر پیوٹن نے اتنا بڑا اناؤنسمنٹ کر دیا کہ ہم نیوکلئر ویپنز کے ڈریلز کرنے جا رہے ہیں دنیا میں ڈیفرنٹ ڈریلز یعنی ایکسرسائز مشکیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹینکس ہوں مزاز ہوں ان کو لے کر لیکن نیوکلئر ویپنز کا ڈریل کوئی کوئی عام چیز نہیں ہے it is big development رشیہ ایک نیوکلئر پاور کنٹری ہے دنیا میں آج کل نائن اٹامک پاورز ہیں نیوکلئر پاور کنٹری ہیں پانچ ویٹو پاورز ہیں ایک یو اے سے یو کے فرانس رشیہ اور چینہ اس کے بعد انڈیا ہے پاکستان نارڈ کوریا اور اسرائل ہیں تو جب یہ رشیہ نے اتنا بڑا announcement کیا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مشکین جو ہیں بس کوئی دیوالی ہے کوئی عید ہے کوئی تہوار ہے کوئی کرسمیس ہے تو اس کے دوران ان کو یوز کیا جائے گا ان کا دھماکہ کیا جائے گا خوشی کی جائے گی نو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں پر یوز کیے جائیں گے تو جب میں نے کہا کہ فرانس اور یوکے کچھ کہیں تو اس کے پیچھے پورا نیٹو اور امریکہ بھی ہے اب ایکچلی بات کی جائے تو امریکہ نے پہلے بھی کہا تھا جب رشیہ نے حملہ کیا یوکرین پر فروری دو ہزار بائیس میں تو اس سے پہلے کی بات یہ جو بائیڈن نے بار بار کہا تھا کہ اگر رشیہ نے حملہ کیا یوکرین پر رشیہ will have to face ultimate consequences لیکن ہوا کچھ یوں کہ نئی امریکہ نئی کوئی اور نیٹو ممبر یا یورپن کنٹری کوئی بھی یوکرین کے سپورٹ میں نہیں آیا سب دور کھڑے ہو گئے کیونکہ یہاں سیکیورٹی about member nations تو یوکرین جو ہیں وہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے تو لہٰذا ہم نیٹو کو یہاں پر لانچ نہیں کریں گے تو امریکہ نے بلکل بھی سپورٹ نہیں کیا یوکرین کو ہاں کچھ سینکشن سیمپوس کیے گئے رشیہ کے اوپر اور کچھ نہیں کیا گیا تو یہ جو امریکہ ابھی کچھ announcement ہو رہے ہیں نیٹو members سے تو کیا واقعی امریکہ یا فرانس یا یوکی یہ سپورٹ کریں گے یوکرین کو اگر سپورٹ کریں گے یوکرین کو تو یہاں پر مزید لاز ہوگا مزید نقصان ہوگا یوکرین کو دیکھا جائے تو کیونکہ رشیہ will respond اور رشیہ openly respond کرے گا رشیہ will respond heavenly اور امریکہ یہاں سے دور دور کھڑا ہو جائے گا یہ close نہیں آئے گا اس جنگ میں کیونکہ امریکہ نے ورلڈ وار ٹو کے بعد کیا کیا صرف پروکسی وارز کیے ہیں انڈاریکٹ وارز کیے ہیں امریکہ نے ورلڈ وار ٹو کے بعد کسی بھی ڈاریکٹ وار میں امریکہ انڈول نہیں ہوا ہاں کوئی ایکشن لیے گئے اگرین سٹفانستان اراک جو بڑے پاسل کنٹریز ہیں چاہے وہ چینہ ہو وہ رشیہ ہو ان کے ساتھ آمنے سامنے ڈاریکلی امریکہ نہیں آیا اور نہیں آئے گا تو یہاں پر یہ ایک پروکسی ہے امریکہ کے لیے یویسے کے لیے یورپ یوکرین رشیہ کوئی بچے کوئی مرے کوئی لڑے کیا لینڈن اس کو بس صرف چاہیے دنیا میں کنفلٹس ہوں دنیا میں جنگیں ہونی چاہیے یہ ایریاز ہیں یوکرین کے جو دو ہزار بائیس میں سے لے کر ابھی تک یہاں پر کریمیا ہے جہاں پر دو ہزار چودہ مارچ کا مہینہ ہے یہاں پر قبضہ کیا ہے رشیہ نے کریمیا کے اوپر کریمیا یہ بلک سی اس کے ویسٹ میں ساؤت میں اور اسٹ میں ازوسی ہے کریمیا پر قبضہ کیا رشیہ نے مارچ دو ہزار چودہ کو جب یوکرین کے اندر وہاں ریولویشن آیا اور وہاں جو رشن بیٹ صدر تھا اس کو ٹپل کیا گیا پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کر دو ہزار بائیس میں ان فروری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو رشیہ نے حملہ کیا یوکرین پر اور یہ جو ایریاز ہیں اسٹن یوکرین کے یہ اپنے قبضے ملی ہیں رشیہ نے کب کی بات ہے یہ 30 سیٹوبر کی بات ہے 30 سیٹوبر 2022 لوہانسک دونسک زپورزیا خیروسن یہ چار ایریاز رشیہ نے اپنے قبضے ملے لئے انیکس کیے اب یوکرین نے بار بار کہا کہ رشیہ has no right to violate the sovereignty of any country رشیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ دورین سویٹ یونن یہ میرے ایریاز تھے اور 91 میں ہم نے کچھ اگریمنٹ سین کیے تھے یہاں پر رشیہ لوگ رہتے ہیں یہ کلچر یہ پاپلیشن رشیہ کی ہے اور 1994 میں جو بڑھا پست اگریمنٹ ہوا تھا اس کی violation کی ہے یوکرین نے تو اس کے لیے مجھے حق ہے میرے پاس لیگل رائٹ ہے کہ میں یہ ایریاز اپنے قبضے میں لے لوں یعنی کہ جو اسٹن یوکرین ہے ساؤدرن یوکرین ہے یہ لہانسک دونیسک زپورزیا خیروسن اور کریمیا یہ ابھی پانچ ایریاز جو ہیں رشن کنٹرول اور امریکہ نے بار بار کہا یورپ نے کہا بار بار کہ رشا نے غلط کیا رشا نے والٹ کیا ہے یوکرین کے ساورنٹی کو اگر بات کی جائے تو جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں فلسطین میں وہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے اور یہاں جو کچھ رشا کر رہا ہے وہ غلط ہے اب یہاں دنیا میں گلوبل پاور شفت ہو رہا ہے یہ ہے امریکہ اور یہاں پر چائنہ یہاں پر رشا آج کل اور یہ تین پاہفل کنٹریز ہیں ایک رشا ہے ایک چائنہ اور ایک امریکہ اینکہ USA اب یہ امریکہ اس کے خلاف یہ دونوں ساتھ ہو جائیں گے اور یہ میں نہیں کہا 1996 میں ایک کتاب لکھا امریکہ کے political scientist ہنٹنگٹن سمیول ہنٹنگٹن نے کتاب لکھا The Clash of Civilizations اس کتاب میں یہ کہتے جائیں گے کیونکہ یہاں پر دنیا میں آج کل موڈرن ویپنز ہیں میزاز ہیں نیوکلر ویپنز ہیں بیالاجیکل کیمیکل ویپنز ہیں ویپنز آف ماس دسٹکشن ہیں تو بہت بلیت بہت بہت آف 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 آف